اسلام علیکم قائز میں ہوں سبم گدس نیویلا کے ساتھ اور آپ لوگوں کو کیسی لگی میری اکلام کی ویڈیو اوشو کی ویڈیو سٹل ہم لوگ ابھی اوشو کے جنگلات میں ہیں ہاں جی ہم لوگوں نے یہاں پہ نائٹ گزاری ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے کیمپنگ کیا اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا میں نے کبھی کیمپنگ نہیں کی اور بڑے ڈر کے ساتھ میں نے یہ رات گزاری ہے بار بار میری مجھے ایک تو نین نہیں تھی آرہی اور اگر آتی تھی تو پھر مجھے اس طرح سے لگتا تھا کہ کوئی جانور نہ آجے یا کوئی انسانی دریندہ نہ آجے بس یہی خوف جو تھا نا ساری رات ذہن میں رہا ہے کچھ ہم لوگ بڑی جلدی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے تو کیمپ کا بھی تھوڑا سا ویو وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہم لوگ مورڈن جھیل جا رہے ہیں آپ اس کے نظارے دیکھیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح میں انجائے کر رہی ہوں یہ سارے ویوز کو نیچرل جو یہاں ہمارے نیچرل پوائنٹس ہیں ان کو انجائے کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ انجائے کر رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کونسے پوائنٹ جہاں وہ زیادہ اچھے لگے اور کونسا ویو اور کونسی جگہ آپ لوگوں کو اچھی لگی مجھے ابھی تک تو اشو میرا نمبر ون جا رہا ہے تو اب آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے چلنے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم سواد کی وادی مہوڈنٹ میں موجود ہیں مہوڈنٹ جو ہے وہ کلام سے تقریبا 35 سے 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ سواد کی جنرل نظیر وادی سے کہا جاتا ہے ناظرین اس وادی میں ہم موجود ہیں اس وقت ہم جو مہوڈنٹ کی جیل ہے اس میں سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران جو ہمارا کشتی ران ہے وہ جوید اس کا نام ہے یہ یہاں کی جو مہوڈنٹ علاقے کی جو پورا خاندان ہے جس کے قبضے میں آئی ہے سارا یہاں جو زمیدار ہیں اس کے خاندان کا یہ فرد ہے ہم اس وادی سے متعلق ساری معلومات اسے لیتے ہیں اچھا جوید یہ بتائیے سب سے پہلے تو اس وادی کا ہمارے ناظرین کو تعریف کروائیں جن کو نہیں پتا کہ یہ وادی کیا ہے کب سے یہاں سے ٹورسٹ آ رہے ہیں اور اس میں قدرت کے کیسے کیسے نظارے ہیں یہ وادیہ مہوڈنجیل یہ تقریباً بہت عرصے سے لوگ ادھر سیل کے لیے آتے ہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ادھر کا جو لوگ ہے بہت میمان نواز ہے جس کے ساتھ ابھی تک جو میمانیں ادھر آ چکے ہیں خوش ہو کے گیا ہے اشو سے جب ادھر شروع ہو جاتا ہے تو اس میں راستے میں کافی پانیڈ آ جاتا ہے سب سے پہلا پانیڈ آتا ہے گلشیر گلشیر کے بعد سر آ جاتا ہے افشار بہت خوبصورت افشار ہے بڑا آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہے وہ افشار آ جاتا ہے افشار کے بعد چشم شفاہ آ جاتا ہے وہ اسی طرح پانی ہے کہ اس پانی میں لوگوں نے بہت قسم کی بڑی بڑی بیماری لوگوں نے یہ پانی جا کے پیا ہے تو اللہ نے شفاہ دیا ہے شگر کے لئے بھی وہ پانی بہت زبردست پانی ہے بہت دور سے لوگ آتا ہے اس کو پینے کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے وہ چیک کرنے کے لئے وہ اتنا تھنڈا پانی ہے کہ وہ سمجھو کہ برب سے بھی تھنڈا ہے وہ پچشم شفاہ کا پانی ہے تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے پلکسیر کی پارڈ بہت بلندی سب سے بڑا بلندی پارڈ ہے اس کو ایک شکل میں اس کو کیٹو بھی کہا جاتا ہے تو اس کا اصل نام پلکسیر تو سب سے بڑا انچا پارڈ ہے وہ سمجھو کہ سوات کلام میں جو جتنا برب کا پارڈ آپ کو نظر آ رہے وہ سب سے انچا ہے سال بارہ مہینے اس کی اوپر برب پڑتا ہے جب ادھر دوب بھی ہونا دن کو دو بجے کے بعد پھر بھی اس کی اوپر برب پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ مہوٹن جیل آ جاتا ہے ادھر یہ اس کا نظارے آپ خود لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نظارے اس میں تو تقریباً کم و پیش یہ تین کلیمیٹر پر اس کے جیل پڑی ہوئی ہے سال کے کون کون سے مہینوں میں لوگ آ سکتے ہیں یہاں مئی سے یہ شروع ہو جاتا ہے مئی جون جولائی آگس تقریباً یہ تین مہینے چار مہینے ادھر ہماری یہ سیزن ہوتا ہے یہ جیل فل چلتا ہے پھر اس کے بعد بھی لوگ ٹولرزم آ جاتا ہے لیکن اتنا رشن ہی ہوتا ہے موڑن کا روڈ تھوڑا سا خراب ہے زیادہ لوگ اس کو خوشی سے بھی یوز کرتا ہے کہ یار کچھا روڈ ہے جب ادھر آتا ہے وہ سفر بھی اسے بھول جاتا ہے یار اتنا خوبصورے جگہ پہم پہنچے موسیقی موسیقی